بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب؟ آج ہم بنانے جارہے ہیں چکن شامی کباب جو کہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بہت کم بخت تکتے ہیں ان کو بنانے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسیبی کو یہاں میں نے لیا ہے مکس گرم مسالہ کباب چینی کالی میرچ لانگے کالا زیرہ سفیز زیرہ دال چینی کی لکڑی بڑی لائچی چھوٹی لائچی تیس پات کے پتے اور اس کے علاوہ آدھا کلو چکن لیے ڈیلڈ کپ میں نے چینی کی دال لیے اور ایک پیاس کو کٹ کر لیا ہے ثابت مرچے لیے ہیں لہسن اور ادرک لیے لہسن کے جبے لیے ہیں میں نے اور ادرک کا ایک پیس لیا ہے اب یہاں میں نے چینی کی دال کو اچھی طرح سے دھو کر یہ سب اس میں ڈال کر اور میں اسے پکنے کے لیے رکھ دوں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں سالٹ شامل کر رہی ہوں اس کے بعد ہم سونپ دھنیا ون ٹی بی سپون اس میں ایٹ کر دیں گے اور پھر ہم اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ میں نے ٹھیک سے ساف کر لیا ہے اب بس میں نے ایک بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس میں سونپ دھنیا ڈال دیا اور اب یہ دیکھیں اچھی طرح سے ہمارا چکن بھی گل گیا ہے اور چینی کی دال بھی بہت اچھی طرح سے گل گئی ہے اب پانی کشک ہو گیا تھا تو میں نے اسے گلینڈر کرنے کے لیے نکال لیا تھنڈا کر کے اور میں اسے اچھی طرح سے گلینڈر کر لوں گی پہلے میں چینی کی دال اور مسالوں کو گلینڈر کروں گی میں نے اس میں سے چکن کے پیس نکال لی ہے تاکہ کوئی ہڈی ہو تو اس میں سے نکال لی جائے چینی کی دال اور مسالے جب ہماری پیس جائیں گے تو پھر میں اس میں چکن ڈال کر ایک بار اور گھوما لوں گی چینی کی دال ہماری پیس گئی ہے تقریبا اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سارے گرم مسالے اس میں اور ادرک لسن سب پس گیا ہے ایک بار ہم اس کو گھما لیتے ہیں اس کے بعد میں اس میں چکن ڈال دوں گی اور پھر ایک بار اور اسے گھما لوں گی بس ہمارا یہ مسالہ جو ہے وہ پس جائے گا اچھی طرح سے پھر ہم اس کے کباب بنا لیں گے تو میں اس میں اب چکن شامل کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے چکن میں سے ہڈیاں نکال لی تھی چکن ڈالنے کے بعد بس دو بار میں اسے گھما لوں گی ماشین کو اور پھر ہم مسالہ نکال لیں گے اس کے کباب بنا لیں گے چکن کے کباب کے لیے چکن جو ہے ہڈی والی رہنے چاہیے اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اب ہمارا یہ مسالہ تیار ہے اب میں اسے ایک بال میں نکال لوں گی اور پھر ہم اس کے کباب بنا لیں گے اس میں ہرا مسالہ شامل کر کے میں اس میں شان کا جو شامی کباب کا مسالہ ہوتا ہے اس کا بھی ایک چمل ڈالوں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو یہ آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ نہیں ڈالیں اور اس کو مسالہ کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر کے پھر ہم ہرا مسالہ ڈال لیں گے اس میں میں نے ہرا دھنیا پودینہ ہری مرچیں اور ادرک کو کٹ کر لیا تھا یہ ہری مرچیں میں نے آٹھ دس کٹ لی تھی باری باری اور اس کے علاوہ ادرک کا ایک پیس میں نے کٹ کر لیا تھا ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں اب میں اور یہ پودینہ ہے اب ان سب مسالوں کو اچھی طرح سے ہم اس کے ساتھ مکس کر لیں گے اور پھر ہم کباب تیار کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے یہ ہاتھ سے ملایا ہے کیونکہ ہاتھ سے ہی اچھی طرح سے مکس ہوتا ہے چمچے سے مکس نہیں ہوتا اب ہمارا مسالہ تیار ہے اب میں اس کے چکور اور گول شیپ کے کباب بنا لوں گی کباب جو ہیں اکثر گول ہی بنا جاتے ہیں لیکن مجھے چکور بھی اچھے لگتے ہیں تو میں تھوڑے سے چکور بناوں گی اور تھوڑے سے جو ہیں وہ گول شیپ میں بنا لوں گی اس طرح سے آپ چاہیں تو چکور بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں چکور کباب بس اب ہم اس کو تھوڑا سا پریس کر کے پتلا کر لیں گے اور میں بنا کر رکھ دوں گی تقریباً سات سے آٹھ کباب میں فرائی کروں گی اور باقی جو ہے وہ فریزر میں رکھ دوں گی تو چوپر میں اسے بلینڈر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پانی نہیں ڈالنا پڑتا اور اگر بلینڈر میں ہم پیسھتے ہیں تو پھر اس میں پانی ڈال کے پیسھنا پڑتا ہے تو کباب جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں اس میں ہمیں انڈر ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سخت سا مسالہ پیسھا ہے بہت سے لوگ اس میں انڈر بھی ڈال دیتے ہیں لیکن میں نے دو انڈوں کو پھیٹ کر رکھ لیا ہے بس فرائی کے لیے اور بریڈ گم لیا ہے فرائی کرنے کے لیے کبابوں کو اب یہ دیکھیں میں سات آٹھ کباب نکال دی ہوں فرائی کرنے کے لیے اور باقی جو ہے میں فریزر میں سٹور کر دوں گی یہ دیکھیں پلاسٹک کے کنٹینر میں میں نے اس کو رکھ دیا ہے پہلے میں نے اسے فریزر کر لیا تھا جب یہ سخت ہو گئے تو اب میں اس کو ایک ساتھ رکھوں گی تو یہ جو ہے وہ مکس نہیں ہوں گے اور ایسی رہیں گے اب میں یہ فریزر میں رکھ دوں گی اور باقی کی فرائی کر لوں گی اب میں کباب کے ساتھ رائیتہ بنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے دہی ہری میرچو اور لحسن دھنیا پودینہ زیرہ کارا نمک اور سفید نمک اور بس ہم اسے اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے اور ہمارا یہ مزے دار سا گرین رائیتہ تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یہ کباب کے ساتھ بہت مزے کا لگتا ہے اسے میں ایک پیالی میں نکال لوں گی اور اب ہم کبابوں کو فرائی کر لیں گے دیکھیں ہمارا رائیتہ تیار ہے اور کتنا یمی لگ رہا ہے کہ 응یر کی اچھا ہے میں نے یہاں دو انڈوں کو پھٹ لیا تھا اور بریڈ گم لیا ہے پہلے میں نے انڈوں میں ڈپ کیا ہے ہم بریڈ گم میں اسے ڈپ کر کر کے ہم کباب کو ایک ساتھ پلیٹ میں رکھتے رہیں گے اور پھر ایک ساتھ ہمڈ کر لیں گے verändert اور پھر بریڈ گم میں اور جب ہم اسے فرائی کریں گے تو دوبارہ انڈے میں ڈپ کر کے ہم فرائی کریں گے تو یہ میرے سارے کباب میں نے ڈپ کر لیا ہیں دونوں میں اور بس اب میں نے ایک سائیڈ پین میں آئل گرم ہونے رکھ دیا تھا جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اسے میڈیم فلیم پر فرائی کریں گے تو یہ دیکھیں انڈے میں ڈال ڈال کر میں ایک سپون کی مدد سے اسے پین میں ڈال رہی ہوں اور کباب کو ہمیشہ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر فرائی کرنا چاہیے ورنہ کباب میں آئل بھر جاتا ہے اسی طرح میں ٹرن کرتے ہوئے اسے گولڈن براؤن کلر میں فرائی کر لوں گی دیکھیں میں ٹرن کر رہی ہوں اب بہت جلدی یہ کباب فرائی ہو جائیں گے پھر میں انہیں ڈش آؤٹ کر لوں گی میں نے یہاں پر کھیرہ اور پیاس کو کٹ کر لیا تھا اور رائیتہ ہمارا تیار تھا تو بس اب میں ان کبابوں کو ایک ٹریل میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ہمارے مزدار سے چکن کباب تیار ہیں اور کتنے یمی لگ رہے ہیں اور دیکھیں ٹوٹے بھی نہیں ہیں میں اسے کھیرے سے اور پیاس سے گھرنش کر رہی ہوں اور رائیتہ بھی ہمارا کتنا مزے کا لگ رہا ہے میں آپ کو قریب سے اس کا لگ بکھاتی ہوں چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو زیادہ زیادہ لائک کر دیں یہ دیکھیں کتنے مزے کی کباب لگ رہے ہیں ہمارے تو آپ اس ریسٹی کو جب بھی ٹرائے کریں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ کا ایک لائک آپ کا ایک سبسکرائب مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے مجھے بہت حسنہ دیتا ہے تو پلیز سٹے ویڈاس اور کیب ووچنگ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اوکے ویورس اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں ایک نئی اور آسان سی ریسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر بھائی موسیقی موسیقی